وسلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد محمد و مسلم علیة تیبین المعصومین المظلومین ام بادوا فقد کالا سبحانہو تعالی فی اقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومیت الرسول فقد عطا اللہ ومن تولہ فما ارسلنک علیہم حفیظہ صدق اللہ علیہ العظیم صلوات بار محمد و احلی بار عزیزانی گرمی قدر سلسلے گفتگو آج پجمر مرحلے چھے اور سادہ موضوع ہے اطاعت رسول ہی دینِ الٰہی ہے منیتِ رسولہ فقد عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر اطاعت تقاضہ کر دیئے محبت دا اور محبت تقاضہ کر دیئے کمال دا اطاعت اندیئے کہ پہلے محبت ہوئے تو پھر اطاعت اندیئے تجربل محبت اندیئے تو محبت ہمیشہ کمال نن دیئے زوال نن محبت نہیں ہوئے اس ورس تک خالق کائنات نے اپنے عدل دیتا ہے جس انسان اکمل اور جس رہنمائے کل دی اطاعت ہوئے اپنی اطاعت قرار دیتا ہے یہ اللہ دے عدل دا تقاضہ ہے کہ او دے وچے صرف کمال ہی کمال رکھے ان کسے پہلو تو بھی زوال نہیں آئے گا میں جناب دے سامنے آج چار دن ہو گئے نے پنجوان دینے کہ میں کوشش کی تھی کہ سب تو پہلے میں جناب دے سامنے بشریت دا کمال پڑھے آ کہ حضور بشریت کس کمال تے پھر میں کوشش کی تھی کہ جناب دے سامنے دے سامنے کہ حضور نصب دے کس کمال تے نے خود باستہ بھی قرآن تو استفادہ کیتا اور دسیا کہ حضور نصب دے کس کمال تے پھر میں کوشش کی تھی کہ جناب دے سامنے کوشش کر کے دسیا جائے کہ حضور علم دے کس کمال تے نے پھر میں کوشش کی تھی پھر ایک کوشش ایک دن ہوئی کہ تحارت دے کس کمال تے ایسو تک دی گفتگو جناب دے سامنے چاہم جو موجود ہے آج میں دسنا چاننا کہ شبیر دا نانا صداقت دی کس کمال تے نے حضور دی صداقت دے اے عالم کہ حضور نے اللہ نو اللہ منوان تو پہلے تے اپنے آپ نو نبی منوان تو پہلے پہاڑ تے کھڑے ہو کے عرب دے لوگاں نو پچھیا کہ اگر میں آکھاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک فوج ہے تے تسی تسلیم کر جاؤ گے جنہوں کہ تسا فوج بیکھی نہیں تے سب تو پہلے ابو جیل بولیا اس اکھیا کہ مصطفیٰ اگر توں آکھے نہ پہاڑ دے پیچھے فوج ہے کوئی گالی ایسا نہیں بھی بیکھی تے بیکھن دی ضرورت بھی کوئی نہیں اعتبار کرنے واسطے تیری زبان کافی تُو کہہ دیتا ہے نا کہ پہاڑ دے پیچھے فوج ہے تے بس ہے حضور نے پھر ازمایا انا بندیاں چاریس سالہ میند تبا حضور نے فرمایا اگر میں آکھا فوج ہے اور تُس ہی پہاڑ دے چڑھو تے پیچھے فوج کوئی بھی نہ ہوئے یہ فیرہ خیل سی پانے جاہل سی جاہلاندہ اببہ سی وہ ساکیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تُس ہی آکھو نا اس پہاڑ پیچھے فوج ہے تے میں چڑھ کے بیکھاں تے فوج کوئی بھی نہ ہوئے میں اے نہیں آکھاں گا توں چھوٹ بولیا میں سمجھاں گا مریہ نظرہ دھوکھا کھا رہی ہے کیونکہ تیرے موں تجھے کبھی چھوٹ نگلے ہی نہیں اس حد تک صادق تے حضور نوں ابو جیل بھی مند ہے میں پھر دوبارہ ارز کرنے ہاں صادق مند ہے کہ تُو سچا ہے سچا مند ہے سم عرب دے جتنے جاہل نے حضور نوں سچا اچھا جنہاں نبی نہیں منیاں اُنہاں سچا منے جنہاں رسول نہیں منیاں اُنہاں سچا منے اِدھا مطلبِ حضور نوں سچا مننا ایمان دی دلیل نہیں تھوڑے بندے شامل ہوئے ہیں میں دوبارہ کرنے اگر کلنہ حضور نوں سچا صادق مصدق مصدق صدیق مننا ایمان دی علامت ہوئے ہیں سچا ہے تو یہ تے ابو جیل بھی مند ہے پھر سارے پندیاں مانتاں تے نبی دے کرنے صادق بھی مندے سا امین بھی مندے سا رسول نسل مندے اللہ نوں اللہ نسل مندے سچا مندے نے اِنہاں مطلبِ حضور نوں سچا مننا کافی نہیں سچے دی گھل مننا ضروری ہے مولا تو آمین جزائی خیر دے یعنی سچا جری گھل کردہ ہو بھی تے مننا نا سچا ہے بھائی تو سچا ہے تو سچا ہے مثلا بندہ آکھے یار دودھے چھپانی نہ پایا کر سچا ہے بھائی تو سچا ہے تو پانی پائی جائے دودھا کام تے ہی کرتے تجھے اچھا میں چپ گھر گیا سارے بندے میں مسال بدل لے یہ کو اور دے لینے ایک بندہ آندہ یار دودھے چھپانی نہ پایا کر وہ آندہ سچا ہے تو سچا ہے دودھے پانی میں نہیں پاندہ کیونکہ تو سچا ہے پائی جاندہ ہے یہ دہ مطلب ہے انہوں سچا ماندہ ہے پہ گھر سچی کر رہے ہیں وہ دہ نہیں ماندہ پہ بھائی دودھے بہت چھپ گیا یہ نہیں کہا نہیں والد اپنے بیٹے نو آکے بچیا ہے تو میرا پتر ہے تو میں تیرا پہ ہوں سچے ہو اببا جی سچے ہو باہر نہ جائیں آج آنا پہ یہ دہ مطلب ہے اببین سچا ماندہ ہے لیکن سچے دی نہیں ماندہ میں نو خدا دی کس ہمیں کسے بندے نو آج تک جیوں دی اسلام دی اے ساری کاروائی شروع ہوئی کسے نو نہیں پتا اللہ کی تہوے کسے نو نہیں پتا او کمیں دے کسے نو نہیں پتا او کیسے کسے نو نہیں پتا او کدوں دے کسے نو نہیں پتا او کدوں تک رہے گا کسے نو ککھ پتا نہیں جنے بندے انہوں ایک پہ مند دینا اے محمد دی صدا کر دی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبیہ کللہ یہ پیغمبر آزم دی قبلہ بابا جی صدا کر دی وجہ تو مندل کہ سچے نے حق ہے کہ او ایک ہے سچے نے حق ہے لا الہ الا اللہ جنہاں لا الہ الا اللہ یہ داراصل نبی دی سچائی دی وجہ تو اسی پڑھ رہے ہیں جنہاں مندلہ لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے قابل نہیں کال تُو جمع ہے تینوں کی پتا ہے تیرے جمن تو پہلا کڑا کڑا عبادت دے قابل سی لیکن مندلہ مسیح تے کھلو کے بھی اندر لا الہ الا اللہ قابل سامنے کھلو کے اندر لا الہ الا اللہ پھر اللہ ہو اکبر اللہ سب تو وڈ ہے تینوں کی پتا ہے لیکن پوری کائنات جان دیئے کہ ایک سچے نے حقیسی کہ او اکبر ہے ایک سچے نے حقیسی لا الہ الا اللہ ان میں قرآن تے دو بیاتھ رہا کھلی نا ویڈیو پتا نہیں کتے کتے جان دیئے پوری دنیا ایک منٹ جو پہلی دیئے کہ اوٹھے کسے نے کی آکھے ہے وہاں بندہ مکر تے سکتا ہی نہیں نا پھر بندہ گالے کر کے آکھے میں آنے کی تھی بندے تے گسل خانے آگے کھلو تے اندر موبائل لے کے ہوتے اندروں کنڈی وجی ہوں دیئے برنہ اندر آ جاؤں اس قدر فوکس ہوئے نے بندے قرآن تے میرے اتھنے بندے میر بانی کر کے سانو زدی نہ سمجھیں سانو زدی نہ سمجھیں اسی زدی کوئی نہیں این سادے خلاف گلہ نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن تے اتھنے اسا لا الہ الا اللہ پڑے ہیں تے محمد دی اطاعت جو پڑے ہیں جے علی والی اللہ پڑے ہیں تے محمد دی اطاعت سل اللہ علیہ وآلہ سرکار دی اطاعت دا ناہی دین ترتیب بیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ درمیان چے محمد رسول اللہ کیوں ہیں یہ رکھ درمیان چے شروع محمد مصطفیٰ تو ہونا چاہئی دے اللہ نو منیہ تے نبی دے کہنتے تے جلی نو منیہ ولی تے نبی دے کہنتے تے یہ تو شروع ہونا محمد رسول اللہ پہلی محمد رسول محمد رسول اللہ درمیان جاناتی کیوں ہیں تا کے پتہ لگے جنہو وہ دے تو پہلا منہ ہیں وہ بھی انہو پوچھ گیا منہ ہیں سبحانہ سبحان اللہ جنہو عیدت و بعد منع ہوئی انہوں پہنچکے منع نبی دی صداقت پڑھ رہے ہیں میں صادقین والی آیت پہلے پڑھ رہا ہوں بڑی مشہور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ دی آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صادق دا ساتھ دینا بہت بڑی بات ہے تُسی سرگودیوں پہ گزر دیو سامنے کاؤڈی پہ ہوں دی ہے ایک ٹیم دا بھی توانو پتا کوئی نہیں دوجی ٹیم دا بھی توانو پتا کوئی نہیں تُسی پانچ منٹ کھلو بہت تُوڑا اندروں دل ایک پاس لگ جائے گا کدھی آ پھڑ لوے نا کدھی تُوڑا دل کرے گا کدھی آ پھڑ کرتے نا پتا نہیں کیوں میں نہیں پتا ایک پاس لگ ضرور جاؤ گے کسے نہ کسے دا ساتھ تُسی دین لگ پاو گے پاہ میں واقف کوئی ہوئے یا نہ ہوئے مثال میں دینا ایک پاس تاڑیاں زیادہ وجدیاں نے ہوتیں گن دیئے انہوں نے بندے بہتے ہیں ایک پاس آگ کے دنوں بھاروں آئے ہیں پینڈا لے تو انہوں نے بتایا اپنی ٹیم نہ لن دے نہیں وہ اپنی ٹیم انہوں تاڑیاں زیادہ مار دے نے ہوتیں گن دیئے رولہ زیادہ پہندہ ہے دجھے پاس ہے جدو وہ پھڑتا ہے وہ تو رولہ ہی نہیں پہندہ تو اڈا دیل کہا رہا ہوئے گا کہ یار ہاتھ مو گئی ہے نہ دی بھاری تاڑیاں مار رہی ہے چھے دیا کوئی گھر نہیں اگوئی صحیح لگ گیا ہونا نار لگ گیا ہو پاہ میں کسے بجا تو لگ گیا ہو اچھا حسن دی بجا تو لگ گیا اس منڈا ہی بڑا سونے جیرا ہونڈ نکڑیا نار لگ گیا ہونا ادھا لباس بڑا اچھا ہے لگ گیا ہونا نار ممکن ہی نہیں پہ بندہ کھلوتا ہوئے اکلو دے ویچ ہوئے جیاندہ ہوئے تیاکھے سارے ہی کو جائے وہ نہیں سکلا کسے نہ کسے پاسے تے لگ گیا اللہ پاک فرمایا تو اڈی عادت ہے الیکشن ہوئے تو آمی تو اسی ایک پاسے ہوئی جان دے ہو پندی پرے پاوے تو آمی بندے ایک پاسے ہوئی جان دے کئی بندے سڑک نہیں بڑھن دے ایک بندہ آکھے نہ بنوانی ہے وہاں دا تونٹے نہ بنوائی مگر دجھے پاسے بندے ہو جان دے آ پارٹی زین تقسیم ہو جان دے اللہ پاک رشاد فرما دے جے میلے کلو ڈردے ہونا جدو ڈائی تے کھلونا جے سچے دیدائی تے کھلونا جے کیا بات ہے سچے نار لگنا جے سچے دا سات دین دا فائدہ سن لو سچے دا سات چھڑن دا نقصان سن لو قرآن تے میرے ہاتھ نے نبی دا سکا پتر جہنم ہی تر گیا سچے دا سات چھڑ گے فیراؤن دی بی بی جنت ہی تر گیا یہ سچے دا سات دے کے حضرت آسیہ جنت جنے حضرت موسا دا سات دے کے اور نبی نو دا بیٹا جہنم اچھے اپنے سچے پہو دا سات چھڑ گے اس سات دین دا کی مطلب ہے اچھا سات دا ایک اور بھی گال ملدہ جا یار میں رہا تنو جانا ہے کہ تر کو ساتھی مل جانا ہے ساتھی کا دے بستگا ہے اس وقت دے کے راس کو بھڑا کٹے ساتھی سے بستگا ہے یار نال کو بندہ مل جانا ہے ساتھی رہا تے جانا ہے مرٹساکل تے مگر بے جائے جگڑی دے نال بے جائے وہ ساتھی وہ ساتھ ہے ساتھ لیانٹا مطلب ہے بھی کہ بندہ بیمار نو ساتھ لے جائے مثلا بندہ بیمار ہوئے دوہن لاتا تو مزور ہوئے تو بندہ آکھے میں نال چھنا یہ سانی بندے کھڑ دے بندے سمجھتے ہیں تو افشارہ آپ مزور ہیں کہہ چینگے پر انہوں کھڑنا چاہیے چینگے ساتھی دا مطلب ہے کہ جے کو وقت دا کھٹا ہو جائے تو ساتھ دے لو جی ساتھ دا مطلب ہے نہیں کہ نرائی ساتھ ہوئے نرائی ساتھ ہوئے نال 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 ہوئے تو کمپ ہوئے تو چھڑ جائے یہ ٹھیک ہے بھینوں کمپ ہوئے اگہ بندہ نکلے تو پہلا اگہ بندہ آکے حالا بھائی تو پہلا ہو جائے نہیں ساتھ دا مطلب ہے کہ نال بھی روے تو پہلو دی منے او دی منے میں تو ان قرآن پاک چاہوں دو سچے ماں پتر پڑھ کے دسل لگاؤں ماں بھی سچی پتر بھی سچا اگہ لوکاکی کیتا ہے اوہ سون لو جی میں سورہ مبارکہ مائدہ دیئے قائطِ مجیدہ سنجاب دے سامنے پڑھ دینا اللہ فرما دا مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَا میں صداقتِ پیغمبر کرنے لگا جنہیں کو پڑھی گئی پڑھیں گے برنا پھر کال بھی مکمل ہوں کرنا ہوں مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَا ایک مسیح تھا مریم کا بیٹا مَلْ مَسِيح نہیں مسیح مریم کا بیٹا اللہ رسول وہ صرف رسول تھا مریم کا بیٹا تھا اور رسول تھا اللہ رسول تھا اللہ پہ فرما دا صرف رسول ہے اللہ پہ آندہ ہے صرف رسول ہے آئی تھے بندہ کھلوتا ہوئے کہ مَلْوی میں نوے ویکسین لاجا ہاں ٹھیک ہے لاجا تو ساکڑا مَنے کھلو جائے نیرا مَلْوی ہے صرف مَلْوی اے صرف مَلْوی ہے اے مُن تُو آکھا ہے مری موٹرسیکل ٹھیک کر جا اس کوئی نہیں کرنی ٹھیک ہے لاجا اس کوئی نہیں اُلانا تاکھنا پیانا صرف رسول اے اللہ کیوں وہ کیا ہے یہ حیث صرف رسول ہے قرآن تے میرے حتنے اللہ مَنن لگ پیسن حیثانو میں کیا کہ اللہ مَنن لگ پیسن اللہ فرمایا اللہ نہیں جے صرف رسول اے صرف رسول جے اگو سنو قاد خالت آئیدہ نمبر دس دیا پھر بچ بچے پوچھتے نے فون کر کے آئیدہ نمبر پچتر سورہ مَایدہ دی آئیدہ نمبر پچتر اللہ فرمایا قاد خالت مِن قَبْلِهِ رسول اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں جس طرح وہ رسول تھے کیا بات ہے اس طرح یہ بھی ایک رسول ہے تو ہنوں کی یہ ہے کیوں اللہ مَنن لگ پہو رب مَنن لگ پہو اللہ دا بیٹھا مَنن لگ پہو تو ہنوں کی یہ رسول ہے جب پہلے رسول گزرے اگلی غلب کمار کی تھی اللہ فرما دا وَأُمْهُ صِدِّقَةٌ اور کمار یہ ہے کہ اس کی مَا صِدِّقَةً تھی سبحان اللہ اس کی مَا صِدِّقَةً تھی اور امامی صِدِّقَةً تے آب بھی صِدی عیسیٰ بھی سچے تے حضرتِ مریم بھی سچی لاؤ جی اے دوے مَا پتر لگے نے منن وارے آن دے ترلے کرن کیسی اللہ نہیں تے لگے نے کو عقیدت مند آ کھانو اے کھاؤنے جی نہ نہ کرو حضرت عیسیٰ کیا میں اللہ نہیں انہا کہا تو اولادہ بیٹا ضرور ہے انہا کہا علامی علیت و علامی اولادے انہا کہا توں ہی ہیں سب کوئی توں ہی ہیں اے قرآن اللہ فرماندہ لَقَدْ قَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسِيحُ بِنُ مَرْيَمَا کافر ہو گئے تھے وہ بندے جو کہتے تھے کہ مسیح مریم کا بیٹا اللہ ہے صدقہ جامان تھوڑے بندے بولے لیں لیکن گالے اے یہ جڑی میں کی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے اور ہوا کیا وہ کافر ہو گئے تھے پھر اللہ فرماندہ قَالَلْمُسِيحُ تو مسیح نے ان سے کہا یا بنی اسرائیل لَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ اے بنی اسرائیل مجھے اللہ نہ کہو اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تائید چاہیتی یہ داد نہیں چاہیتی تائید کہو مہربانی فرماؤ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ اچھا جی سبحان اللہ ہاں دس دینے پہ حیدر دے منوارے اے یقیدہ رکھ دیں ہاں بہت شکریہ کی فرمانتے ہیں وہ انہاں کے رب توں ہے توں یا اللہ ہے تو توں انہاں کے آئے میں نہیں اور میری ماں نہیں ہاں وہ تے جی ماں ہوئے ہو تے اللہ نہیں نا ہندھا تے اگوں کی اندھرے اندھرے کوئی ضرور آڑا ہی نہیں تیری امانوی اللہ مانجہ نے دھو گئے بلے ہو کیلت مندو حضرت عیسیٰ کیا مہت میری امہ آقرآن ہے کانا یا کلانی تا آما اے تو اڈے سامنے ایسی نوٹی کھانے ہاں دو بے ماں پتر اے تو اڈے سامنے ہنسی کھانے کھانے ہو کھی کردے ہو اللہ اینجیتہ نہیں ہند آ اللہ کھانا نہیں کھانتا اللہ دے دعنت تے مونی ہندے ہنسی تو اڈے سامنے کھانا کھانے метھا کھان دے بی رو اللہ دے تے تboysر دو ہے یا لے حضرت عیسیٰ کیا میری امہ دے بھی رب ہوئی ہے میرا بھی رب ہوئی اے نہ کہ اللہ ہے جی ہور گا فیصلہ کرلین ہے اب ایک ہو تجھے عقیدت مندی وہ نہ گھر آڑا ہی سانو کوئی نہیں تو انو دونوں تے گئے پہ مننے ہیں حضرت عیسیٰ صاحب لائے پہ جننے میں بیچ پانے رہے ہیں سارے انو مننی جانے ہیں حوڑی حوڑی درکر اللہ حرکنے کو ہو جائیں حضرت عیسیٰ انو کہنے لگے تم ہی تیری امام ہی تیو بھی ترہے ہو گیا مننے نہیں ہے نا سان اسی مننی جانے ہیں حضرت عیسیٰ کیا ہوئے میں ایک پہ آنا نے تسلیس دا کی دا تسلیس کوئی چھینی تک سکولے گیا ہوئے تھے ہو ویکھی ہو ویکھی تکون ہے ہی مہربانی جنہیں تکون نہیں ویکھی تکا سکولے نہیں نہ گیا میں سمجھ آگے جانے ہیں اینج نہیں میں جاندہ سموسہ ویکھے آجی صدقہ جی کہ آپ آٹھوں کہا سمجھا جی ہوں زیادہ بندے بولے ہیں سموسے سموسہ جی ہے کنیا کو اٹھاؤں دی ہیں ترہا ہے خیر ہوئے تھوڑی انہوں نے تسلیس تین کو اٹھانی چیز اے قرآن عقیدہ تسلیس بنا لیا ہونا انہوں نے کہا کہ ایک توں ایک تیری امم ایک تودہ دعا دا رب ترہوئی رب ترہوئی تسی اللہ لو جی خان کے کائنات نے قرآن چھو فرمایا پہ حضرت عیسیٰ نے آکھیا انجی پھر مننا جے کہ میرے آکھیں مننا جے کہنا کیسا اپنی مرضی نہ مننا ہے فرماد نے انہوں من یو شرک باللہی یاد رکو یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تائید جائے دی یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے پھر فرماد نے فقط حرم اللہ علیہ الجنت ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے وہ کیوں میں نو اللہ من دے ہو انہوں کے مٹی پھڑنا ہے پرندہ بنانا ہے تھوک مارنا ہے تے اڑا دےنا ہے فرمایا بے ذن اللہ میں اللہ کی اجازت سے اڑاتا ہوں کہنا کہ تو مردہ زندہ کر دیتا ہے کہنا کہ بے ذن اللہ جو مردہ زندہ کرتا ہوں وہ بھی اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں تو ہے کیا آیاتا لِلہ ہمیں اللہ کی نشانی ہوں میں اللہ نہیں ہوں میں اللہ نہیں ہوں میں اللہ کی جب اللہ کی نشانی اس طرح کر سکتی ہے اسے اللہ نہیں ماننا اللہ کی نشانی ماننا ہے یار حضرت ایسا مردہ زندہ کیتا کہ نہیں تو اڑے لاکج کی مشہورے کیتا نہیں کوڑے نشبہ دیتی نے مادرزاد نبیلے نو ٹھیک کیتا نہیں کیتا نہیں مٹی دا پرندہ اڑا کے پھوک مار کے اڑایا نہیں اڑایا نہیں حضرت ایسا تے کیسے نشک پہ آیا کہ کمیں کر دے نہیں 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 میں اس بندے دے دل کر دا ترلا ہی کارلا میرا آزمانہ ایسا کہ ترلا ہی کارلا جڑے بندے نو محمد و آلے محمد تے شک پہند ہے کہ ایک زاکر آگے پڑتا ہے کہ حضرت امام حسن نے آکھیا مرد نو تو کہاں سے آ گئی ہے کمالے بھائی کمالے اور وہ آ گئی ہو گئی تو بندے ہنے کو گالے کرنا میں اچھو تک پڑھے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام پہ جانتے ہیں تو نال اپنا ایک مرید سی اور گو ایک بندہ ملیا وہ موں آگے کھلو کہ حضرت علی نے ہونتا ہے بڑے بندے مار شڑے جے تلوار تو اڑے ہتھائی ہے کرا دے کاری جتیم کرشڑ نہیں بی بیاں بیوہ کرشڑیاں نہیں اجار شڑیاں پوری دنیا میرے مولا فرماند نے موں سنبھال کے گل کر میں تے اپنی مرزین اور کسی نہ لڑتا ہی نہیں اللہ حکم کرتا ہے پیغمبر ارشاد کرتا ہے میں تے کدھی ذاتی لڑائی کسے نہ لڑائی کدھی کسے نہ نہیں لڑائی میں ذاتی لڑائی میں تے اللہ تے دین واسطے لڑنا اوزہ گیا پا میں اللہ تے دین واسطے لڑنا ہے اے اللہ تے رسول نا ہے تلوار تے تیرے آت حجی دیتی ہے جب وہ بہتا پیڑا گئے نہ کر لے پیڑنے ہیں میرے مولا فرمان دے اور کتے زبان روک کوکب دنری کتاب دن آئے نال دا بندان دا ہے نے اسے کتہ کہا تو وہ بندہ نہیں تھا ہائے ہائے وہ بندہ نہیں تھا وہ کتہ بن گیا اور دم کو ہلانے لگا اور حضرت علی چلتے تھے تو دھوڑ دھوڑ کے آگے آتا تھا کبھی اس قدم کے آگے کبھی اس قدم کے آگے اور زمین کو موں پہ مارتا تھا جو کتے کو بھی بیچین نہ دیکھ سکے اسے علی کہتے ہیں تو میرے مولا نے فوراں فرمایا اے عبدِ خدا کیوں تو ایسی باتیں کرتا ہے عبد کہنا تھا عبد کہنا تھا کہ پھر وہ بندے کا بندہ بن کے چلنے لگا وہ جنہاں نال مرید زی نا وہ سارا کامکھانا لگے گیا نا ہون کتہ بنے ہیں تو ہون بندہ بنے ہیں وہ حضرت علی نوان دے اینجو بھی کر لیں دے ہو مولا فرما دے تھے انہوں کو شاکر ہیں وہ ساکر ہے رب کا بات قسم شاکر نہیں میں ایک کام ہوندہ پہلی وری بے گیا میں ایک کام ہوندہ پہلی وری بے گیا اگر جو اس گھل کی تھی وہ میرے مولا تو دے بیچی ہے میں نہیں پتا تنام انہوں تنگ کر رہے جائے دس بیچ گھل کاؤں کیڑی سی اوہ حضرت علی نوان دے جدو یہ عالی ہیں جی کار لیں دے ہو کدھی انہوں کرو رہا انہوں میں نہیں پتا اس کینے واقع ہے اے میں نہیں پتا اس کینے واقع ہے میں تو انہوں میں سچ گئے میں جنہیں روایت پڑھی یہ انہیں پڑھ دوں اوہ ساکر کدھی انہوں کرو نو حضرت علی نو پتا لگ گیا مولا نو کہ کنوں بیان گا کدھی انہوں کرو نا اوہ اس بڑا تھنگ کیتا ہے انہوں کتا بنا ہڑو تھے پجا بھرے اوہ بڑی بکواز کرتا توڑے کھلا جدو انہوں کرو نا ہائے ہائے میرے مولا نے فرمایا حد ہو گئی عبدِ خدا اتنی دیر ہوئی ہے میرے ساتھ رہتے ہوئے اور مجھے کہہ رہا ہے اسے کر ہم بندوں کے کہنے سے ایسا نہیں کرتے اس کے عامر سے کرتے ہیں ہائے ہائے اس ہی کے عامر سے کرتے ہیں ناہ نو عمر اللہ اور ہم ہی اللہ کا عامر ہیں ہم ہی اللہ کی نشانیاں ہیں میں نے دکھ لکھ دے اس بندے تھے امامِ حسن دا موجزہ نہیں مندہ حضرت علی دا موجزہ نہیں مندہ داتری شادہ موجزہ ترہیک شادہ موجزہ کوال بیان کر دینے سائیں مرنا میں بورڈ پڑے آئے سائیں کھنا رہنا جدا اپنا کھنا نہیں رہا کسیدی ما جنو دھیکے میں کرے سائیں کھنا رہنا ایسا پنڈی بورڈ لگا سائیں میرچو جدا مرضی ہے موجزہ پڑھ شڑو کوال پڑھ شڑ بندے چیوم دینے اللہ وارے جو ہے جی اللہ وارے ہو ہے تینو جدو شد پہ ہے اہلِ بیعت تین پہ ہے ہائے ہائے مولا تنو جزائے خیر تینے آدموں کے یہ یار نکے نکے سائیں بچا رہے جیڑے انہیں دے دروازے دے نو کرنے جیڑے اہلِ بیعت دے دروازے دے نو کرنے انہیں دے موجزے من جنے چھڑ تو تین میں دریل دیا اندر تھنڈ پہ جائے حضرت ایسا مردے بھی زندہ کردے سن کوڑے نو ٹھیک کردے سن مادرزاد نبی نے نو ٹھیک کردے سن پرندہ بنا کے اڑا دے سن مردہ زندہ کردے سن رکھ میرے امیربانہ میرے انگو قرآن تے ہاتھ تے دس اے عیسیٰ جس خاندان دے پچھے نماز پڑے خاندانہ اللہ کی نیک دیارات دے بہت شکریہ دے بہت شکریہ یا دس سو کسی عالم نو پوچھ کے امام مادی علیہ السلام آگے کھلوڑے یا عیسیٰ آگے کھلوڑے بولو بولو جی امام مادی علیہ السلام اچھا شیعہ دے نزدیک امام مادی امام حسنی عسکری علیہ السلام دے بیٹے نے تو انہیں ظاہر ہونے موجود نے تو ظاہر ہونے اہل سنت دے نزدیک گسے نہ کرنا اہل سنت دے نزدیک انہیں ظاہر چھاہر کوئی نہیں ہونا انہیں پیدا ہونے پیدا ہونے نہیں یہ دا مطلب ہے کوئی تصور مہدیدہ ہے صحیح پاہ میں ظاہر ہونے ہوئے میرے بہنی پاہ میں پیدا ہونے ہوئے پیدا ہونے جنہاں ایک لطف ہے میرے عزیزو جیڑا بندہ آندھا پیدا ہونے ہیں وہ تو گسا نہ کرو انہوں صرف انہوں پوچھو کہ کیسے قوم چھ پیدا ہونے ہیں بھائی بڑیاں بڑیاں قوم آنے ہیں چیمہ نے چٹھے نے ورک نے بڑے بڑے آج بڑے لوگ نے پتہ نہیں یہ سالاکہ چکڑی قوم سے آدھا تو انہوں ہر بندہ آکھے گا نہیں انہیں سیدان پیدا ہونے انہیں سیدان سید بیٹھا کوئی؟ شاہ جی بیٹھا سید بیٹھا بسم اللہ سید بیٹھا خیر ہو مربانی آ سید لو جی سیدو ہون تو آڈیا لے مجھے میں کسے اہل سنو تنہوں پیدا ہونے ہیں تو سارا نہیں شنیان شنیان نہیں نیو چلو گولڑا شریف ٹھیک ہے اور جڑی گدی سمجھ دو سنیاں دی سیدو ہون سید سیدان لے ہونا نیو سیدان لو جی میں توڑا گسا مقادمہ شنیان دا ہونو والا مہدی ہوئے تامی علی دا بیٹھا ہے جے پیدا ہوئے گا تامی علی دا مہدی ظاہر ہوئے تامی اولاد علی ہے جے پیدا ہوئے تامی اولاد علی ہے اے دا مطلب ہے وہ عیسیٰ جڑا مردے زندہ کردہ نا علی دیا پترہ آگے نہیں کھلوندہ ہر اٹھائے جڑا بیٹھے آگے نہیں کھلوندہ اور باپ آگے کمیں کھلوئے گا تینوں عیسیٰ تے شک نہیں پہندہ آجڑا تینوں علی تے شک پہندہ نا انواں دینی بغز علی سبحان اللہ مولا ایک آئنات و انجزائے خیر تو ساتھ ہو جو فرما لیں فسن چنگی ہوتی ہے جمیر جنگی ہوتی ہے فسر جنگی ہوتی ہے کلوک جلی بستہ ہوتی ہے نسل چنگی ہے میرے محترم سامین شکریہ بچے آپ پرستے ہیں سن لے یہ دمانے والے ہم ملی والی ہیں سن لے یہ دمانے والے ہاں کو آ جائیں گے ہم کو مٹھانے والے یا علی کیا کہ گزر جائیں گے یا سبان سے پرچم حضرت عباد کو اٹھانے والے میں ربائی آلے نو تاں منہ نہیں کر دا پھر جزباتی قوم ہے دل کر ایک کالک بندہ کھلو کیا خیر ربائی دیا منکرہ تے لانت تے تو ساکھنا بے شما میں ربائی تو تاں گا نہیں جیلا مرضی پڑے لیکن میں نو پتا ہے پھر پنڈی پٹیاں ربائی اگوں کے سے بندے نے پڑے ہی تے پرچا زاکرتے ہو گیا حسن رضا حاشم صاحب ایک ازاکر ہیں وہ پڑھ دے سانتے اتھو ایک بندے ربائی پڑی اور ربائی ایسی تے سی کیونکہ ربائی ہوں دیئے لائیو ایک قدام نکل دیئے انہیں خورے کی یاکھنا میں تھے ذمہ داری عیدی پہلے ہیں جو کچھ میں پیانا جنہیں اتھو اٹھ کے پڑھ نہیں ہیں پتا کوئی نہیں سیانے بندے پڑھ ان کو سیانی ہور گھر لے ورنہ آوے کھر میں اپنی غلطہ ذمہ دار ہوں میں کیمرے آگے کھروں گے گھر پہ کر ربائی ایریٹیٹڈ ہوئے نار ملدی جلدی ہوئے خوبصورت ہوئے بیان اچھا ہوئے تو ضرور بیان کر تو کئی ربائییاں کنڈیاں آڑیاں ہوئی ہیں کنڈیاں آڑیاں کئی گوڑوں دیاں ہیں جی مہربان مہربان لاؤ جنابی علی بہت شکریہ تسانہ توجہ رکھنی میں کی ارز کیتی حضرت عیسیٰ بھی سچے تے حضرت مریم بھی سچی اے دووے سچے اندھے رہنے کیسی اللہ نہیں میں دشمنہ دی گال نہیں کر رہے جی رہے نا نو من دے ساننا اوہ ہی نہیں مننے اوہ سچے نوہ سچا کہنا بادری نہیں اوہ سچے دی گان مننا بادری اے جنا حضرت مریم دی نہیں مننی اللہ فرماندہ کافر ہو گئے نے سچی من دے ساننا سچی دین ہی سن من دے جنو صدیقہ منیے نا وہ دی مانے میں جانی جائے دی یہ سنے آجے یار بھاری کیلہ سنے بہت شکریہ صدیقہ من دے نہیں حضرت عیسیٰ نو صدیق من دے نہیں اگو من دے نہیں ہون تو آٹی جینی توجہ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہشردی ویڈیو بخوا دیا ویڈیو بخان لگا ہشردی سورہ مبارک کا مائدہ ہوئے گی آیتہ نمبر 116 ہوئے گا اگر تصدیق کرنی ہوئے تو کار جا کے قرآن کھوڑ لینے سورہ مائدہ آیتہ نمبر 116 مابا جی خال کے کائنات نے ہشردی ویڈیو دیسی ہے اوہ بندے جڑے حادی کلوں پوچھ کے عقیدہ نہیں سن بناتے اپنے دلوں عقیدے بناتے سان انہوں نے ذکر اللہ قرآن جی کیتے علامہ اکبال آنج کر کبھی چھے کدھی بیکھا جی کئی باری فوٹو آن انہوں کے سے پوچھے یہ جی کیوں مہین دے ہو فرمان دے نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں آئے آئے بندے نو بدلنا اپنے آپ نو چاہیتا ہے بدل قرآن نو دین دے میں ذمہ داری نا بابا جی انہوں نے ذمہ دار لوگاں کھلو کے پیر قاسم شاہ صاحب دے ساشرے دے دوران قرآن تے ہتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں رب محمد دی قسم ہے میربانی کرو چھوٹی چھوٹی باتوں سے مذہب بدنام ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے مذہب بدنام ہوتے ہیں اور غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے ذمہ دار بدنام ہوتے ہیں جو ہمارا مذہب ہے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق ہے شکریہ میں تعیر حضر کر لی بہت شکریہ بابا جی بہت مہربانی میں وہ ذمہ داری نہ بھا رہے ہوں میرے نوجوان خوبصورت جینئے ہو کالجز عزت نارجی ہو یونیورسیان عزت نارجی ہو تو ہڑے مذہب تو بہتر مذہب کوئی نہیں تو ہڑے مذہب دی جڑی توحید ہے اس تو اچھا قیدہ توحید کوئی نہیں جڑی نبوت ہے اس تو اچھا قیدہ ہے نبوت کوئی نہیں کال میں علم تھے پڑھ رہا تھا کہ کالیہ پر سوں آج سویرے میرے کو ویڈیو پہنچیے لوگاں تھا تھے حالی کوئی نہیں آئی تھوکو اہلے سنت دوست گیا ہے روزہ رسولتے ویڈیو آگئی ہے آنکھوں کے تھے میں پہیدن گئے لنک ہو تھا اُو تھے ایک مولوی صاحب میرے پہنو نو او کسے رکا لکھیا سی نبی پاک دینا خات لکھیا سی خات لکھیا سی جی میں ایسی عریض ہے نہیں وہاں میں زمانہ نو دیندے کہ مولا میربانی میربانی او پہچے کسے آکھیا یار میں تو جاہا نہیں سکتا گریب ہاں میرا خات لہیا پہ پیغمبر آزم نو ذرا خات دے دے او راہ جو کسے موروی پھڑ لیا ہوتے پھردے ہوتے نہیں او مشہور ہے موروی میں نو دا یا نام پیان دا او پھڑ کے نا وہ بھڑ کے جو میں آتا چھے او پیاندہ ہے پیجی دے باستے خات لہے کے آئے ہیں او تے لکھنا پڑنا ہی نہیں جانتے میں بیڈیو پڑنا ہوں او سا کیا میں پڑھیا ہی سی بڑی دیر پہلے جی دو ماں سکول پڑھا تھا سنبابا جی او دو میٹرک دی کتابی سی محمد میں پیس بی اپانم دیڈ ناٹ ناو ریڈ آن رائٹ محمد لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تکریف میں وہ دو ہی ہے سی پر کتابہ لوگ کٹ پڑ دیں انہوں سامنے کھلو کے آکھے اجی دے واسے رکھے لے کے آئے ہیں تخات لے کے آئے ہیں نبی پاک تے لکھتاں پڑنا منہ اس جاندے اخیر اسے کیتی ہے اخیر نکلے کفر کفر نباشر نبی دے روزے کڑ کھلو کے او ساکر نبی پاک تے قرآن میں اتو بے کے نسان پڑ سکتے او تے یاد کرندہ سی جبریل تے او یاد کر کے سوابہ سناندے سان تو تاں سوابہ لکھتے سان اے خطو کتابہ جڑی نبی کردے سان نلوگا نارو او سوابہ کرام لکھتے سان سوابہ کرام لکھتے سان قرآن تے اتھر رکھ اے سوابہ کرام نے تے نبی دا کلمہ پڑ کے تے اسلام چاہے نے انہ کے دے سکولوں پڑے سان جڑے نبی کھڑ با دیکھتے تے گو سوابہ کرام دی مثال دے دیا شکر ہے تو کوئی گل چنگی نکڑ گئی آہا آہا پاک کھاندیاں کھاندیاں چوڑاندہ دھاناں بھی تے لنگ ہی سکتا نا ایک چوڑاندہ دھاناں بھی تے لنگ ہی سکتا نا ایک چوڑاندہ دھاناں بھی تے لنگ آگئے آندہ سولہ حدیبیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی آہا 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 نبی پاک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور سولہ حدیبیہ حضرت علی نے لکھی تھی ایسا مطلعہ من گیا نا حضرت علی پڑھے لکھے سامن حضرت علی پڑھے لکھے سامن اچھا حضرت علی پڑھے لکھے سامن ٹھیک ہے تو نبی پاک پڑھے لکھے نہیں سامن راکھ قرآن تے ہاتھ تے میں نو داستے اسی علی نو گدھانے اپ ہے کہ تو محمد نو کٹانے اپ ہے آیا 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 صدقے جامہ باد شاد رہو ہم علی کو نی بڑھا رہے تو نبوت کو گھٹا رہا میں موڑوی پوچھیا سی میں کہہ حضرت علی کہ تھو پڑھنے کیا سا آندہ جو گال کروگے پٹھی کروگے حضرت علی پڑھنے کینے کیا سا میں کہو دھام ہی پڑھ بھی لے اندیسان لکھ بھی لے اندیسان او دی وجہ کیے پوڑے ہو پانے ہو آدھوں کیا سا آندہ حضرت علی پڑھنے کیا سا ساکار دی زبان نہیں سی ترہا صادقاء بھئی تیرے جی دی زبار چوسن باپ ہے مدینہ دونے نمو جنبے نے اور خود مدینہ دونے نمو پڑھنا دکھنا نہیں ہے اور لوگ ہیں تھے آلی کوئی نہیں اپنا عقیدہ درست رکھو مہرمانی میں تو اٹھے سامنے ذمہ داری نمو آنے لگا بابا جی حشر دی بیٹیو بخان لگا اللہ پاک حشر چھے فرمانے اللہ ہی کہہ سکتا ہے میں تو غریب ہوں عیسیٰ مریم کا بیٹا حاضر ہو حاضر ہو ادھا مطلب بڑھائی کو دربار ہے جتا ہے عیسیٰ حاضر پہ ہوں وہ دربارِ الٰہی ہے وہ دربارِ توحید ہے آجا اس کے ماننے والے حاضر ہو وہ بھی آگیا ہم تُسا ویڈیو بیکھ رہی ہیں امان دیاں کھانا اللہ گل انہ نر نہیں پہ کردہ جنہیں مندے سے اللہ گل عیسیٰ نر کیتی ہے تیانہ سنما سورہ مبارکہ مائدہ ایک سوڑا نمبر آئے گا اللہ فرمان دے وَإِسْقَادَ اللَّهُ سامنے کھلوتے نمبر آئے گا اللہ پہ ایسا نمبر آئے گا تُو اینہ نمبر آئے گا تُو اینہ نمبر آئے گا کون پہ پوچھتا ہے خیر وَتْو اڈیو اللہ کننو مولا حضرت عیسیٰ نمبر آئے گا ہونے حضرت عیسیٰ جو آکھن لگے تو آڈنو کی بیکھنا ہے بیکھنا لاتے ہو ہونے ہونے حضرت عیسیٰ کی آنے فرمان دنے کالا اس کو کہے گا وہ کہے کہتا نہیں وہ کہے گا سبحانہ کا تیری ذات سبحان ہے تیری ذات پاک ہے بڑا لطفے فرمان دنے ما یکونو لی ادھا ترجمت میں اشارہ نہ کر دیا ما یکونو لی ان اکولا ما لیسا لی بحقین میں اپنے لیے وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو حق ہے ہی نہیں ہے صدقے صدقے تائید تائید قرآن دی تائید کرو خدا دا باستا جی میں وہ قرآن پڑھ رہا ہوں بابا جی جبا قرآن علی راہ رہے تیری قرآن نہ حضرت عیسیٰ فرمان کہ میں وہ اپنے لیے بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے کہنے کا حق ہی نہیں ہے تو اسی صاحب پہ لاندے انہوں نے کیا آر پہ لاندے وہ جنہیں کھلو تینے کھول جنہیں انہوں اللہ آندے سن اگو سن سواد بڑا ہے جنہیں حضرت عیسیٰ گل کی تھی فرمان دیں میں وہ گل کیوں کرنے سی جنہیں میرے واسطے حق کی نہیں تو آردنا میں کھل ضرور کرنے اللہ نہ آندے عیسیٰ پہ لاندے اللہ تو آردنا کرنے فرمان دیں ان کنتو کلتو ہوں فقد علمتا ہوں اگر میں نے ان سے ایسا کہا ہوتا تو تجھے علم نہ ہوتا ہے سوال آگے تو آری سماحات تو صدقے ہیں صدقے جاؤں تو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے جاننے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے تیرے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے اگر میں قدیلن اکھیا ہوں دا میں نو اللہ منو تو تو ہم نہ پتا ہوں دا یا میں اکھیا ہوں دا یا مانو اللہ منو تو ہم نہ پتا ہوں دا ہاں سوال بڑھے فرمان دیں میں کیوں اکھنا سی انتا اللہ ملغیوب تو غیب کی خبریں رکھنے والا ہے میں کسیتے کاننے چھو بھی اکھیا ہوں دا تو تنو پتا ہوں دا میں پنجابی سیالکوٹی بولن لگا اللہ ہی آئے اللہ فرمایا تم فکر نہ کر پتہ میں سارے تو انہوں کوئی نہیں آکھ ہے نہ تیری ماں انہوں کوئی نہیں آکھ ہے میں صرف مود رو پر اکران میرا خیال ہے میں پنجاب ہے جی کر رہتا جتھو تک بزدار وزیلے اللہ اٹھو تک پنجابی سمجھنی چاہی دیئے میربانی فرماو پنجاب چاہ میں کھڑا اور بس پنجاب چاہ الحمدللہ کھڑا میربانی فرماو میں تو انہوں مود رو پر اکران ایک واری توں دس پر توں آکھ کیسی اوزہ گا میں تے کوئی نہیں جا میں تے کوئی نہیں جا میرے لوگ ویک کے سنو تے سوا دے اللہ فرمایا انہوں نے توں فارغے میں جانا تے اے گا آباد و شادر و جن میں جانا تے جانا فرماد نے میں گھر فیرد کرنا کر فرماد نے ما کلتو لہم نہیں میں نے کچھ بھی کہا ان سے سوائے ایک بات کے کیا اللہ ما آمارتا نہیں جو مجھے تُو نے حکم دیا تھا میں وہی کہتا رہا ہوں اگے کیا کیا توں فرماد نے بھی ہی میں نے انہیں کہا تھا عبادت اسی کی کرو جو میرا بھی رب ہے رہا راضی ہو گیا میں جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے توں جانتے ہیں جانن کیا لوگا انہوں نے بندے اندازت ہو عیسائی مکرگے منہ نے انہوں نے سامنے میں تھے کوئی نہیں سیا کیا اللہ فرماے گا انہوں نے تُو پیشا ہو جائے صرف موہ درن کرانا سی انہوں نے میں جانا تھے یہ جانا اوے علی کو اللہ کہنے والو تمہیں اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر میں علی کو بلا کے اللہ کہے یا علی تُو نے کہا تھا مجھے رب کہو اگر علی نے کہا میں نے نہیں کہا تو پھر اپنا انجام سوچو جنہیں ایسا چھوڑ جائے وہ اور ہوتے ہیں جنہیں علی چھوڑ جائے میں صرف تائید جانا ایسا رب نہیں رب کی نشانی ہے تھوڑے بندے تائید کر رہے ہیں ایسا رب نہیں رب کی نشانی ہے حضرات ایسا آیت ہے علی آیتِ کبرا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں سنے پہا میں نے دکھ لگے گا اس وقت دیتے ہیں جنہیں آجے بھی توجہو نہ فرمائے لوگاند نے شب مراج نبی نے اللہ کو دیکھا پردے کے پیچے اللہ تھا پردہ ہٹا تو اللہ کو دیکھا اچھا پردے دیئے اس پرسے اللہ سے ٹھیک ہے کعبہ کاؤس ہے نہیں ہوتنا ایدر نبی سی امیز دے ارلے پاسے میں ہاں تسیہ نہیں تسیہ اوہدر ہو میں ایدر ہاں میرے بانے صرف تسیہ پھولو تسیہ اوہدر ہو میں ایدر ہاں اوہدر میں نہیں ایدر تسیہ نہیں مات مات گئی ہے بندے ہاں دی اللہ ایدر ہو ہے ایدر نہ ہو ایدر نبی ہو ہے ایدر اللہ ہو ہے ایدر نبی ہے اللہ ایدر ہے ایدر نبی نہیں کہ ایدر اللہ نہیں میرا چھمہ امام فرماندہ جو ایدر ہو اور ایدر نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے کیا بات ہے تو ایدر سوڑن دی کیا بات ہے حضرات پردے کی پیچھے اللہ نہیں تھا کیا تھا لقدرا میں آیات رب بہل قبرا سورہ مبارکہ نجم اللہ فرماتا محمد نے اپنے رب کو نہیں اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھ اپنے رب کی سب سے بڑی نہیں ہے جس واد نہیں ہے اپنے رب کی سب سے بڑی میرے رو اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا نشانی تھی رب نہیں تھا پردہ میراج کے پیچھے رب نہیں تھا رب کی تھوڑے بندے بولے رب سی کی سی نہیں تو اڈے تسی ٹھیک اگلے اگلے بندے چپ کرو پچھلے بندے رب سی جی شکریہ نہیں کیسی رب دی لہوی قرآن دا واسطہ ہی مولوی محرم دی کی نہیں ہے پانج پیر قاسم شاہ دا اشرائے محرم کروائے شاہ جی بھی تھے نمجی آل اے قرآن تے میں رات تھی اب پورا مجمع اتھو تک وے پورے شیعہ من گئے نہیں کہ جدا پردے دے پچھے سی نا اور رب نہیں اور رب دی نشانی سے ہون ساب لانے جیو نو تُو رب آکھے آتے پھر تُو ہی آکھے آتے یسا نہیں آتے کمال ہے یار میری ساری قوم من گئی ہے اور رب نہیں سی کہ تُو ہر جمع جان ہے اور رب سی رب نو تُو آنے تے مشرے کسی ہو گئے وہ رب نہیں تھا رب کی اہلے سنت دوستان واسطے اے نہیں ساری تکریریں کہ وہ رب نہیں تھا کوئی رب کی نشانی تھی وہ اپنے آنے علماء کو پچھنو کیا رب نشانی سے جیو دستان ودا اترام کرن بھائی یہ دوں اچھی نہ تکریر نہیں کر سکتا جیو دستان ودا اترام کرن میں اپنے آنے بندے نگار کرن کہا جیو شیعہ بیٹھے ہو اش شافی ترجمہ سولے کافی جلد نمبر گو باگ نمبر سترہ مولا علی فرماندن ماللہ عزب جدہ آیاتن یا اکبر منی اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی بن ابھی اور ہمارا اعلان پوری دنیا پہ یہ ہے کہ شہدو انہ امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ولی اللہ بیت اللہ بیت اللہ اللہ نہیں اللہ کا گھر ہے رسول اللہ اللہ نہیں اللہ کا رسول ہے کتاب اللہ اللہ نہیں اللہ کی کتاب ہے علی ولی اللہ 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 نہیں اللہ کا ولی ہے علی اللہ نہیں ہے لوگ آنڈہ نے اللہ چار تنگیں دیتی ہیں ایک پتر بھی دے میری نشانی دے پچھے رہ جائے پتر نشانی ہوں دے نے باہر جو پتران ہونا ہوں دے لوگ آنڈہ نے ایک پتر دے تنگیں باہر میری کو نشانی دے ہو اللہ سب نو پتر دے تاکہ انہیں دیا نشانیاں بھر کر آ رہے ہیں سارے جانتے پتر نشانیاں انہیں علی یوں مظلوم ہے جو دیاں تنیاں میں نشانیاں بھڑ کے بارے ہیں ان نشانیاں سانی علی دیاں جنگلہ جلوڑ شڑی دو میں بیٹیاں کائنات جپڑیاں جڑیاں پیوہاں واسطے ایڈی بڑی نشانی سان دو میں دا ایک نازی ایسا نہ ہے ایک دادی ہے ایک پوتری پیوہاں نے وڈی دا نامی فاطمہ رکھیا اگلے دے باپ نے بھی نام فاطمہ رکھے ایک نانے دی بیٹی ہے ایک نواز سے دی ایک مصطفیٰ دی بیٹی ہے او دا نامی فاطمہ ایک مورا حسین دی بیٹی ہے او دا نامی فاطمہ او بھی پیوہاں نو بڑی پیاری سی ہائے نکڑ گئی یہ تو اڈی کی ہوئے میں کی پیانا ایک دادی سی تقریر ختم میں کر دیتی ہے مکانی بن کے مرنہ بولیا کر موساہیب چھ بولی ہے تو روئی دو میں روئی 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 تسی گرو مکانی چھتو رال دینے آپس اچھ گار جبا مہ پاکے آن دینے آخری گار تیرے نڑکیڑی کی تیسا تسی میرنہ رڑ گیا ہو آو میں ہنسو ملاوا تو اڈی ہنسو ہیں میں صرف تو ان کو سنانا میں آپ ہی تے سننا تو اڈی تو پہلے آنسو میرا اس واسطے ہن دا کہ میرے ذہن چگار پہلے ہن دی تو اڈی تا کبھی ہن دی ہائے کرنا واسچ ہن دے آنسو تو واسچ ہاہی نہیں کوئی بندہ آنسو ہن دا ذمہ دار نہ بنے کئی بیربانہ دن میں تر یاکھ دا زامنہ نا سمانت دے او کسے دی یاکھ دی اے او دو آندے نے جنہوں ہی تھے آگ لگ دی آج ہن دے آنسو آج ہن دے سنو کی پتہ ہے بزار چو کون گزری سنو کی پتہ ہے دربار چو کون آئی نا سنو بیبیاں دی معرفت ہے خدا دی قسم نا سنو علم ہے کہ ایک کس ایک کیسی مخلوق نے کیسی عرشی مخلوق نے تو نورانیت چو بشریت ہے چاہے نے سنو کوئی معرفت نہیں اینا مظلوم بیبیاں دی جنہیں درباراں تے بزاراں چاہے نے کہ ڈکو درڈاڈا کرو گے من قرآن کھلا میرے سامنے جنہوں پتہ سینہ ایک کون نے وہ پھر پانی نہیں رویا جنہوں پتہ سینہ ایک بیبیاں کون نے وہ پانی نہیں رویا وہ ساری زندگی خون ہی رویا میں کیا کیا ایک دادی ہے ہاں بولو بولو میں تاں کیا بھر ایک پوتری ہے وہ بھی فاتحیم ہے صدقے بیکھو نا جرہاں موچ بول لے گا نا وہ دا پھود پھود رون نکڑے تو انہوں پتہ لگ جاگا زاکری کے نہیں ہو کی کدھی موچو کڑو کڑو گڑا وہ دادی ہے صدقے پوتری ہونو بیکھو موجزہ کمیں آنسو قریب ہوند ہے تو ساں موچ رو رکھنا ہے ایک میں آنا ہے کہ تسیہ آکھو میں کیا کیا وہ بھی فاتحیم ہے وہ دادی ہے وہ پوتری ہے وہ زہر آئے اے سکینہ ہن سنو ایک مدینہ دفہ نے آکھو بڑا موچو آکھو موچو آئے آئے اوکھا نکل دا نا شام ایک اور موچو آکھو دادی مدینہ دفہ نے اوتری شام دفہ نے ہون پڑا مصیبت دیگر مدینہ والے مدینہ والی دے رون تو تنگ ساں شام والے شام والی دے رون تو تنگ ساں مدینہ والی کل بھی ایک آلی سی شوہر دی شکل ہے شام والی کل علی سی ویر دی شکل ہے اے علی مرتضی اوہ علی زینو لابدین دووے علی سن دووے بہادر سن دووے علی سن دووے بلند سن فرق بیکھو مدینہ والا علی مدینہ والی نو اندہ سی میں بکھرا مکان بنایا اوہ دے اندر بے کے رو لیا کر باہر میں تیری محافظت واسطے باگا شام والا علی گود جو باگے اندہ سی میں تے نو کتے لے جاوا میں بھی پابندے سلا سلا تو بھی پابندے سلا سلا صدقے جاو ترے بین بڑی بی پی دے سن لو ترے چھوٹی دے سن لو آج دی محلے سے مکمل ہو جائے گی ترے بین بڑی بی پی دے پڑھنا پیو دی گلی کبرتے ایک ہاتھ رکھ کے پچھے نا رہو پچھے رہنے میں پینا باپ دی گلی کبرتے گلی تو مرادے پہ تھوڑے دن ہوئے سن پیو دنیاں کے دعا ایک کرو دعا کرو کوئی تھی نہ اجڑے آنکھو آمین ایک اور دعا بڑی ہے اگر تقدیر اجار دے ہوئے کسے دی تھی نصیب ہیو دیس نہ دے ہو اللہ امتحان چپا ہی دے ہوئے تی دعا کرو جدو تھی اجڑ کے آوے نہ ان کبرہ نال گلہ نہ کرنی ہے بھائے کوئی جہنڈا میرے پاوے مدینے جائیں تے کبرے رسول تے گھلو کے آگھی اے یوں کبرے جتھے زہرہ بھی آگے روندی لہی جتھے ثانیہ زہرہ بھی آگے روندی لہی ترہے ویندادی تے ترہے پوتری تے گلی کبرتے کنے ہتھ دو اے قدیرہ رووے ہیں ایک ہتھ باپے دی کبرتے رکھ کے اے بھی مصیبت میں پڑ گیا تو انہوں نے پتہ ایک ہتھ تے تھا اٹھے ہی نہیں نا کبر چویئے تھے گبر چویئے تھے گزر دے میرے بھیئے تھے صرف ایک ہتھ آئی تے آیا جتو حسین آگیا پلاوے گی تے دو میں ہتھ کبھنجو کٹ کے فرمان دیئے آوے میرا جنگلہ دا پیاسا بچڑا آوے میرا زمانے دا مظلوم بچڑا صدقے جاں وہاں ایک ہتھ گلی کبر تے رکھ کے پہلا وینڈ بڑا وڈا بند ہے جرا برداشت کا عرضہ بڑے آنسلیار پہلا وینڈ کر کے بی بی فرمان دیئے بابا ہائے کی نہیں آکے نگلی آئے بابا جتھے میں ہونتی ساتھ تُسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سونا اٹھے میں کھلوتی رہی تے لوگ بیٹھے رہے ہائے ہائے لوگ بیٹھے رہے تے میں کھلوتی رہے دوسرا وینڈ بی بی فرمان یہ بابا سرگی بیڑے جس بوئے کے آگے آنسلہ چھوٹا جملہ ہے مگر لگے گا تیر دیترہ مومن دے دلتے بی بی فرمان دیئے دروازے تے کھلو کے آیتاں پر دے سونا ساڑھ جڑے آنے اب آدھر وہ تیسرا بہن پر دے ہیں پھر میں بی بی چھوٹی دے ترائے رینباس پڑھنے بڑی بی بی دا تیسرا بہن تارو قادری صاحب تک نے لکھے کہ نبی ہاتھ چوم دے سا ایتھو تک لکھے نبی بطول دا ہاتھ چوم دے جدو بی بی یون دی سی ہاتھ چوم کے اپنی جگہ تے بٹھا اگلی گلت ہے ساڑھی کتب ہے جی آسان پڑھ نہیں ہے تا ساہی رون ہے بی بی فرمایا بابا اوہ جن چومدہ سانہ ترور شڑیا ساہاں میں ایتھے نالتا سبی نہیں پڑھا باست بابا دی بڑیاں کھے در بہی گردی ہے بابا مریہ بیٹیاں بڑیاں بے جہنے سونے بہن سونے جے دادی دے آبا دی رو ترہے رہن پوتری دے سوڑ لو کتھے شام دے زندان جدو حضرت سجاد علیہ السلام انہیں سار لے اندھے نا تے نال سار نو رکھ کے نا بابے دی نو مگوا کے تے فرما دنے پھوپی سکینہ کی تے فرما دنے ذرا ماں دی گو دے جی فرما لے آؤ انو آکھو بابا نو مل لے بی بی سکینہ ہم جا کے دس ہے نا بابے نو مل لے آج بی بی اکھاں کھو رہی ہیں ماتمیہ کو معافی پہ مگنا میں ساہریت دیگر کر رہا باطنیت نورانیت دی نہیں پہلے میں تشریح کر دیا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ ماتمیہ بظاہر بہت کمزور ہو چکا کمزوریے سے خاندان نہ لگ دی نہیں وہ پھر میں پہلے معافی مگی بی بی پاک دا رنگ بہت زرد ہو چکا بی بی پاک دی آنکھاں زیادہ دیر کھوڑیاں رہیں گی بی بی پاک زیادہ ساؤں نہیں سن سکتے بی بی پاک دے پیر تھلڑے پاسے ہوں زخمی ہو چکے سا جنہاں دوئی بہت جا تو بی بی چل نہیں سن سکتے سیمو گوز بچ رہیں دے سنسد کے جاوہاں کنہ میں چو خون بگتا سی آ نشان سان بی بی دی حالت ہوئی کہ بی بی مجھے دعا کہنا بابا منو ملے ہاتھ موگی جنہو چولی چھ رکھ دے سانہ اٹھ کے ٹور پئی فرمان دے نے چولی چھ رہو تیرے پیر زخمی نے فرمان نہ لے آن دے ہو بابا جہاں آئے رہے جگر نے سامنے آئے نہ فرمان دے نے کتے ہوئے میرا بابا اوکا ٹیمزی جہاں تو ویر نے آگیا بابا نہیں بابے دہ سالے آہ کھلوتی بی بی زمین تے لیٹ گئی میرے مولا فرمان دے نے سکینہ زمین تے کیوں لیٹے ہو اٹھ کے آو نا بابا جہاں نوزرہ پیار کر لو فرمایا نہیں ویر آج میں لیٹ نہیں ہاں ساری زندگی پہ او لیٹ تھا سی کہ میں سینے تے ہوں گی ساں آج میرا دل کر دیں میرے اب میں لیٹا تھے بابا سینے تے آرے ساروں بارے سارے اٹھے رکھاں تو سی اگر میرے لوگن دے ہو پہ میرا موتنا مجموع اے قرآن میں اٹھے رکھے سینے تے رکھے ہون تو زیبے گھو پہ میرے مو گلوں قرآن کی نہیں دور ہے بس اینہ بھیلو ایک ور ہی بھیلو تھوڑا فاصل تھوڑا فاصل جدہوں بی بی لیٹے نے میرے مولا نے رگان کٹیاں وڑا حصہ بی بی پاک دے سینے مبارک دے رکھے اب رو کٹے ہونڈ کٹے صرفہ سجدیوں کا کبے دیا سجد کام دے اٹھ بی بی سکیرہ اٹھائے دو آتا نار پاپے دل مو آج دو آتا جلے ہاں جدی وہ ایڈ ڈی نیڑے ہو ایڈ ڈی نیڑے ہو بی بی نے انہی دیر بعد ہوئے گیا تو پہلا جملہ فرمایا بابا تینوں بھی مو دے مارے آرے ہے میرا زربان آل کٹا بابا ہے میرا پیاسا سن کے جامان ترے وین نے آخری کرنا میں پہلا وین تین یا نو وستے ویڑے نہیں پھلتے پہلا وین کر کے بی بی فرما دیئے بابا تیرے سامنے میں نو شمرنے مارے آزی با میں نے شروع کی طرح پہلا وین ہاں مارے آزی بابا انہیں صرف ہوتھے نہیں مارے آزی بابا دوسرے جملہ بی بی فرمایا بابا Har quickly مدینے تو سامنے میں اٹھایا سی فرمایا كئی بھاری فرمایا جیدو تو انہوں باہر کسی بلائیا تو سی میں انہوں اتارا لگے تے میں انہوں چاچے نے چوکلیا سی نا ہاں فرمایا جیدو چاچے انہوں تسان باہر بلایا تے میں انہوں وین اکبر چوکیا سی نا ہاں تے جیدو اکبر باہر جانا لگا تے میں Veget pre previous ہاں بی بی برمان دیئے جس تید پیر مدینہ زمین تے نہیں سونے لگن دن دے میں کوڑے آناڑ بھجری رہی بے بے سوار ہوندے زر میں پیدن ہوندی سا آخری جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو میں ایک دعائے میری اہم میں دل چے رکھ لئیے تسی آمینہ کھڑا میں توڑیاں دعائیں واسدے خلوص نر آمینہ کھانگا کہ توڑیاں ٹینشنہ مک جاں جیڑی ٹینشن ہے خالقہ اس قوم دیاں ٹینشنہ مکا جنہ نو اے ٹینشن کھا گئی ہے زینب بازار کیوں گا ہائے زہرہ دیاں تھی یا درباد کیوں گئی ہیں سنو ایک کی ٹینشن کھا بھی ہے آخری جملہ آج کر کے نا ہاتھ بی بی ورمان دیئے بابا جان ایک واری میرے لوگے کو ایک واری تو ہاں کو نہیں سنیا ایک واری میرے لوگے کو حضرت سجاد ورمان دینا سکینہ بابا تیرے لوگے کھڑ گئے نا تجڑی تری حالت ہے بابے نو زیادہ تکلیف ہوئے گی تسی گل کرنا چاہو تے گلی کرو فرمایا اچھا بابا ویر پیاندہ میں تنو ناک تو اکھاں کھول کے گئے بس میں نو ایک گلہ زخمی ہوتا نڑ بول کے دس ہے میری دادی دس ہر کنی عمر ہے سفریڈ ہوگی ہے ہائے 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 آخ لو اکور بس اٹھارہ سال پرمایا سگرادہ پرمایا ستہ سالچ پرمایا ہاغ کھول نہ کھول میں جازہ ہوں سالچ ظریف ہو میہ دیوارہ دے اسہارین ہے میرے مزید